دوستو آج ہم بات کریں گے اڑانی ویلمر کے سٹاک کے بارے میں اڑانی ویلمر کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا ہے کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی آگئے ہم کو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتا ہے اس رینج میں ٹریٹ کرتا ہوں کو دکھائی دیرہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹاک اپنی سرینج کو بریک کرتا ہے دینے یہاں سے ہم کوئی سٹاک میں آگئے ہیں ایک اچھی ون سائنڈ مومنٹ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے آج ہم کوئی سٹاک میں جیلو پائنٹ سری جیلو پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملیے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں تھری ٹھٹی کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینے ہم کو سٹاک میں تھری ٹوینٹی اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آس ہم کو شٹوک میں آگے نے ایک بڑی گرابرٹ ایک ہی بھی سیلنگ یہاں پر دیکھنے بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 305 اور 287 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اگر شٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سب ریکووری کی کنڈیسن ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں342 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنے بلے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں پر بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 380 دینی آسم کو شٹوک میں 409 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں پر بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں آگئی نکھ بڑی تیجی یہ بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stoک 450 اور 500 مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ important levels ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول educational purpose کے لئے رہنے باتے ہیں